آج بات عام آدمی پارٹی کے نیتا اروند کیجریوال کی جنہیں دلی کی پٹیالہ ہاؤس کوٹ نے تیار جیل بھیج دیا ہے کیجریوال نے عدالت کے آدیش کے باوجود دس ہزار روپے کا مچلکہ بھرنے سے انکار کر دیا اب یہ معاملہ بی جی پی کے پور ودھیکش نتن گڑکری کی آپرادھک مانہانی سے جڑا ہے اور اس معاملے کی اگلی سنوائی تئیس مائی کو ہوگی فیلحال عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے اسے لے کر دھرنا پردرشن شروع کر دیا ہے عام آدمی پارٹی ایک بار پھر خبروں میں لوٹا پارٹی کے سنیوجت اروند کیجریوال تیہار کے بھی ترک اور باہر ان کے سمرتکوں کا ہنگا درسل دلی کی پٹیالہ ہاؤس کوٹ نے انہیں دو دن کے لیے نیائک حراست میں بھیج دیا ہے بی جے پی کے نیتہ نتن گڑکری نے کیجریوال کے خلاف آپرادھک مانہانی کا کیس درج کر رکھا ہے اس معاملے کے سنوائی کے دوران عدالت نے کیجریوال سے دس ہزار کا مچلکہ داخل کرنے کو کہا کیجریوال نے ایسا کرنے سے انکار کر دی اس پر سخت رخ اکتیار کرتے ہوئے کوٹ نے کہا کوٹ کی پرکریہ یاجکہ کرتا کی منمرجی سے نہیں چل سکتی اگر کوئی جان بوجھ کر عدالتی پرکریہ کا پالن نہیں کرتا تو عدالت موک درشک نہیں بنی رہ سکتی اس معاملے کو انعابرادھک معاملوں سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا کیجریوال کے مچلکہ نہ دینے کا گڑکری کے وکیلوں نے ویروت کیا ویروت کے بعد پٹیالہ ہاؤس کوٹ نے شام چار بجے تک کے لیے آرڈر ریزرگ کر لیا شام چار بجے دوبارہ سنوائی کے دوران کوٹ نے کیجریوال سے دس ہزار روپے کا ویک دگت مچلکہ بھرنے کو کہا کیجریوال نے اس بار بھی کوٹ سے کہا کہ چونکہ اس طرح کے تین معاملوں میں پہلے بھی انہوں نے کوئی مچلکہ نہیں بھرا اس لیے وہ اس معاملے میں بھی ایسا نہیں کرے کیجریوال کے یہ کہتے ہی کوٹ نے دو دنوں کے لیے انہیں تیہاڑ جل بھیج دیا اور سنوائی کے لیے 23 مائی کی تاریخ تیہ کر دیا بیل بانڈ دیں گے پرسل بانڈ دیں گے دس ہزار کی ٹیون کا لیکن کیجریوال جی نے پہلے ہاں کرتے ہوئے پھر انکار کر دیا اور ان کی انکاری پر جو ہوتا ہے کانونی پرکریہ میں ان کو اریس کر دیا گیا کوٹ ہی میں اروینڈ کیجریوال نے لوگ سبح چناؤں کے پہلے تیرہ بھرست نیتاؤں کی سوچی جاری کی تھی اس میں بی جے پی کے پورو ادھاکش نتین گڑکری کا بھی نام تھا گڑکری نے اس کے خلاف آپ رادھک مانہانی کا مقدمہ دائر کر دیا تھا بہرحال کیجریوال بھلے ہی جیل چلے گئے ہو لیکن گرفتاری کے بعد انہوں نے ایک بار پھر ڈلی کی راجنیت کو گرما دیا ہے ہار کی ہتاشاں میں ڈوبے آپ کارکرتاؤں میں ہار کی راجنیت کو گرما دیا ہے